السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹا کل ہم نے سیمت کلاس کل ہم نے دو لونگ قیسٹن کیے تھے اور آپ نے یاد کیے ہوں گے اچھی طرح سے آج ہم اس چپٹر کا لاس لونگ قیسٹن کریں گے اور اس کے بعد ہمارا جو یہ سبق ہے رسولوں پر ایمان یہ مکمل ہو جائے گا آج کی آپ کی ڈائیری ہے لرن لونگ قیسٹن رسولوں پر ایمان ٹھیک ہے تو آپ اپنی نئی شیٹ ایک پلین کریں گے آپ نے نئی ریٹ کے ساتھ ساری کام یہ والا کرنا ہے اور اس کو آپ نے بعد میں یاد کر لینا ہے سوال نمبر تین ہے رسالت کا ایک تقاضہ اطاعت رسول ہے وضاحت کریں یعنی آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ اطاعت رسول بھی رسالت کا ایک اہم تقاضہ ہے اس کا آنسر بیٹا آپ لکھیں گے اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا پیروی کرنا حکم ماننا پیروی کرنا کو بھی آپ انورٹڈ کاماز میں اسی طرح سے لکھیں گے چاہیں تو آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہائلائٹ ایک طرح سے کر دیں گے آپ رسول اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللزین آمنو عطی اللہ وآطی الرسول بیٹا آپ نے عربی اسی طرح سے لکھنی ہے عرب نہیں لگانے جس طرح سے آپ کو یہاں پر لکھی بھی نظر آ رہی ہے آپ نے اسی طرح سے عربی لکھنی ہے اور اس کے بعد ایڈنگ دینی ہے ترجمہ ترجمہ کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فیل اور عمل کی پیروی کرنا اطاعت کہلاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت تو پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہے ترجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سے اس کے ماباپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ بھی آپ نے انورٹیڈ کوماز میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرے گا جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ درحقیق اللہ کے رسول اللہ کی ہی اطاعت کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ نے آپ کا یہ آج چپٹر مکمل ہو گیا ہے آپ نے اس کو پورے چپٹر کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ گھر میں اگر کسی بڑے کو اس کا دے سکتے ہیں تو وہ بھی ڈے لیں تاکہ آپ کا یہ اچھی طرح سے ریوائز ہو جائے اوکے بیٹے اللہ حافظ